بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولج ویب میں خوش آمدید اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نولج ویب کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو آسانی سے مل سکے اچھا تو میڈیکل کی ڈیٹ تو آگئی سب دوستوں کو معلوم ہے 474-80 والوں کے لیے اب بات کرتے ہیں جن لڑکوں کا سی آر او میں کرمنل ریکارڈ آیا تو ان کو ٹینشن بھی ہو کہ ہمارا کیا ہوگا یہ ویڈیو صرف 474-80 والوں کے لیے جو بھی بھی کنسیزے کراچی ٹریفک پولیس والی ایس پی اپ یا جو بھی وغیرہ وغیرہ ان کے لیے وہ بھی لازمی سنیں اگر کرمنل ریکارڈ آپ کا نکل آیا کسی بھی چوٹے موڈے گیس میں تو آگے کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ آپ برتی ہوں گے یعنی تو اس حوالے سے سی پیو سے لیٹر آگے ہے آئی جی آفیس سے انہوں نے ایک چوٹی سی امینڈمنٹ کی ہے جو ریکیوٹمنٹ پولیسی ہے اس میں اچھے جیسے یہ فائنل میرٹ لسٹ آئی ابھی سب کو آپ کو معلوم ہے تین چار دن پہلے اس طرح جو فائنل میرٹ لسٹ آتی ہے اس کے چھے مہینے گزرنے کے بعد بھی اگر وہ کینڈیڈیٹ اپنے اوپر جو کیس ہے وہ ختم نہیں کر پاتا تو اس کا اپوائنٹمنٹ کینسل کر دیا جائے گا لیکن اگر چھے مہینے کے اندر وہ اپنا کرمینل کیس ختم کر دیتا ہے کوٹ سے یا کسی بھی طرح سے تو پھر اس کے جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے اس کو کینسل نہیں کیا جائے گا تو یہ آپ کے لئے بہت اچھی خوشخبری اگر کسی پر بھی کرمینل ریکارڈ ہے تو تو آپ کا کوئی ایسے جاننے والا ہو جس کے اوپر کرمینل ریکارڈ ہو سی آر او میں اس کا نام آ چکا ہو تو آپ برائے مربانی اس کو لازمی یہ پیغام پہنچائے یہ لیٹر دیکھائیں یہ ویڈیو دیکھائیں اس کو اور اس کو تسلید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا پوائنٹمنٹ کینسل نہیں ہوگا لیکن اس کو یہ ہے کہ چھے مہینے میں اپنا وہ کیس ختم کرنا بھی لازمی ہے تو برائے مربانی یہ میسج لازمی ہے ایسے بھائیوں تک پہنچائے جن کا کرمینل ریکارڈ آیا ہو دعای رب زلچلال ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ حافظ